اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ اما بعد سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں پہ جو فلمیں بنائی گئی ہیں ان کا حکم کیا ہے تو یہ بات یاد رکھئے کہ انبیاء علیہ السلام ان کی تصاویر بنانا یہ بالاتفاق حرام کام ہے اس کو کوئی بھی جائز نہیں کہے گا تو جو فلمیں بناتے ہیں ان میں تصاویر ہیں ان میں ویڈیوز ہیں اور اس کی کئی ایک قواہتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ کردار پیش کرتے ہیں وہ معاشرے کے اندر فہاشی اور بے حیائی کی علامت ہیں وہ اتنے غلط قسم کے لوگ فہاش گندی عورتیں جو لوگوں کے ساتھ غیر محرموں کے ساتھ بغیر پردے کے پھر رہی ہوتی ہیں اور یہ ممکن نہیں ہے کہ فلم بنانے والے جو ہیں وہ پردے کا لحاظ کر لے تو وہ عورت اپنے آپ کو پردے سے نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے وہی ایک صحابیہ کا روپ دھار لیتی ہے وہ گندہ جو ایکٹر ہے جو فہاشی میں علامت ہے وہ ایک نبی کا روپ دھار کے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے آج اگر کوئی دعویٰ کرے تو ہم اس کے خلاف جہاد کالم بلند کر دیتے ہیں اور ہونا بھی ایسی چاہیے تو یہ نبی بن رہا اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے تو اس کو ہمیں کوئی اس پیپر وائی نہیں ہے بعض لوگ کہہ رہے ہیں یہ جائز چیز ہے اور ان فلموں سے انبیاء علیہ السلام کی تنقیز ہوتی ہے اللہ واللعب غیر سنجیدہ مباحث اور گندی مجالس کے اندر ان کا ذکر کیا جاتا ہے یہ تو انبیاء اکرام کی تنقیز ہے ان کی شخصیات سے مزاق ہے کیونکہ ویڈیوز اور تصویریں جو ہوتی ہیں ان کا تعلق اور ساتھ دیکھیں نامی فلم کا ہے ان کا تعلق ہی ہنسی مزاق سے ہے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء اکرام معصوم ہیں ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی لیکن فلموں کے اندر جو نبی کا روپ دھارے بیٹھا ہوتا ہے شخص وہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ بے حیاء عورتوں کے ساتھ جنہوں نے پردہ بھی نہیں کیا وہ چل پھر رہا ہے تو یہ ایک نبی کا اس نے جو ہے روپ دھارہ ہوا ہے کتنی غلط بات ہے کہ ایک نبی کو اس روپ میں پیش کیا جائے کہ وہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ پھیلتا ہے اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس دور میں نبی کے مخالف تھے وہ بھی اس میں اپنا رول ادا کر رہے ہوتے اور وہ پھر لا توضیت کی قسمیں بھی کھاتے ہیں اور نبی کو جادوگر اور جو غلط قسم کے الفاظ ہیں وہ نبی کے لئے استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس کی بہت سی کب آتے ہیں اور یہ بھی ہے کسی نبی کو کسی غیر نبی کو نبی کہنا چاہے وہ حقیقتاں ہو چاہے ڈرامائی شکل میں ہو یہ جائز نہیں ہے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی فلم کو دیکھتے ہیں تو ہمارا تو اصل میں مطمئنگاہ قرآن و سنت ہے نا ہم نے تو ان سے رہنمائی لینی ہے جب فلم دیکھی جاتی ہے تو قرآن و سنت کو چھوڑ کر اس سے رہنمائی لی جاتی ہے پھر قرآن پہ انسان کو شک ہو جاتا ہے کہ قرآن میں تو ایسے ہے فلم میں میں نے ایسے دیکھا تھا اور ایک ایمج بان جاتا ہے ذہن میں کہ یوسف علیہ السلام ایسے تھے اور جب انسان کبھی قرآن کی تلاوت بھی کرتا یا کسی کے موہ سے یوسف علیہ السلام کا لفظ سنتا ہے تو فوری طور پر اس کے ذہن میں وہ تصویر بن جاتی ہے جو اس میں فلم میں دیکھی ہوتی تھی بہت غلط بات ہے یہ اور عیسائی اور یہودین فلموں کا زیادہ بنانے والے ہیں وہ تو اپنے عقیدے کی بھی عمیزش کر دیتے ہیں جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دینا اور کہنا کہ وہ فوت ہو گئے یہ ان کا عقیدہ ہے اور انہیں فلم میں ایسے دکھایا اور بھی کئی غلط کی سب کی چیزیں ہیں جیسے ایسا علیہ خان جو ہے دوبارہ سے جوان ہوئی پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے نکاح کیا اور انبیاء کو شہوت پرست قسم کے لوگ بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو یہ بالکل نجائز ہے انبیاء کے فلم میں بنانا حرام ہے ان کو دیکھنا بھی حرام ہے ان کے خلاف جو ہے انسان کو جو بھی کر سکتا ہونے کرنا چاہیے یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے کہ کسی نبی کی فلم بنائی جائے اور پھر اس کو دیکھ کے لوگوں کو رہنمائی کے لیے اس کی طرف توجہ دلائی جائے اللہ اعلم بس سوال موسیقی